نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِشْرَحْ لِي صُدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ أَحْلِي اللہم فَكِّحْنَا فِي الدِّين آمین سُمْ آمین تفسیر سورة حود رقو نمبر چھے آیت نمبر سکسٹیون وَإِلَى سَمُودَ آخَاہُمْ صَالِحًا قَالَ يَا كَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاخٍ غَيْرُهُ اور طرف سموت کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا بات دہرا لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو ایک خاص قوم ایک خاص علاقے خاص خطے اور خاص وقت کے لیے مبوس کیا گیا تھا آپ رحمت اللہ العالمین کے طور پر قیامت تک کا دین دے کر بھیجے گئے اور پھر نبیوں کو ایک خاص قوم کیا انہی کی قوم میں سے بھیجا گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اور نبی نے کیا فرمایا نبی نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو ہر نبی کا انداز یا قومی نبی کی دعوت سارے مبلغوں کے لیے دعیانِ دین کے لیے پیغام دعوت میں نبیوں کی دعوت میں محبت خلوص اخلاص کی چاشنی عیسار کی شیرینی اور اپنایت قرب اور ایک لگاؤ کا سا اور محبت کا سا تعلق یا قومی اور پھر ہر نبی کی دعوت ہمیشہ ایک ایک اللہ کی بندگی کرو عقیدہِ توحید اور اس اس واخد رب کی عبادت اور بندگی کا حکم اور دعوت ہر نبی کی دعوت ہے کیونکہ دین بنیادی طور پر ہمیشہ ایک رہا ہے رب ایک دین ایک دین کے ارکان ایک دین کے اکائے دیکھ یہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بس آیا لہٰذا تم اس کی معافی چاہو اور اس کی طرف پر لٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا ہے انبیاء علیہ السلام کو ان کی بستی کی طرف بشیر و نظیر بنا کر بھیجا گیا خوش خبری دینے والا اور برے انجام سے ڈرا کر متنبہ کرنے والا نبیوں کی دعوت میں آج میرے اور آپ کے لیے دین کی دعوت کا بہت بڑا اگلا پیغام دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو امید کی طرف دعوت دیں گے دین خوف اور امید دو چیزوں کے درمیان چلتا ہے سب سے پہلے اللہ کی رحمانیت اس کی بخشش کا تذکرہ اس کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں کو امید دلا کے دین کی طرف لانا یہ دین کی حکمت دین کی دعوت میں حکمت کا تقاضہ ہے لوگوں کو خوف زدہ دین سے خائف ہو کر نہ امید ہو کر بھگانے کا مقصد دین کی دعوت کا مقصد نہیں انہوں نے کہا اے سوالے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات بابستہ تھی ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہا اور ہر نبی اپنی نبوت سے پہلے اپنی قوم کے اندر برگزیدہ عزت والا مقبول اور محبوب اور منظور نظر ہی رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیا ہے نبوت سے پہلے کیا لقب تھا اصدق الامین اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیتے حلف الفضول کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر آتے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ جھگڑوں کو خاتمہ کرنے کا فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آتا ہے اور پھر دعوت کا پہلا مرحلہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ یا لشکر تم پر خملہ کرنے والا ہے تو کیا مانوگے سب نے یک زبان کہا تھا مانیں گے ہر نبی نبوت سے پہلے اپنی بستی اپنے معاشرے اپنی برادری کیلئے بڑا معتبر بڑا معتبر بڑا بائزت بڑا اہمیت کا حامل ہوتا تھا کیونکہ اللہ نبوت سے سرفراز معزز لوگوں کو کرتا نبوت سے سرفراز چنے ہوئے اور اخلاق اور عمل اور معاملات کے حوالے سے بہترین لوگوں کو کرتا لیکن جو ہی نبوت کا اعلان لوگ مخالف ہو جاتے لوگ اپوزیشن کرتے اور لوگ وہ سارے امیدیں جو پہلے وابستہ کرتے تھے ان سب کمل یا میٹ اور دھیر کر کر رکھ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قوم نے کہا ہمیں تمہیں اچھی امیدیں وابستہ تھی یعنی تم ہمارے اندر اتنے بارسوخ تھے اتنے قابل اعتمار تھے اتنے اتنے صاحب صلیت ہمارے اندر بہت خیر لاؤگے ہمارے اندر بڑی بھلائی پیدا کروگے ہمارے اندر کوئی اچھے اچھے کام کروگے لیکن تم تو ہمیں ہمارے پیشلے معبودوں سے ہی برگشتہ کر رہے ہو یاد رکھئے کہا دین کی کیوں نہ دین کی دعوت دینے کے بعد ان کی ہر دل عزیزی میں کمی ضرور آتی ہے کیونکہ وہ بات لوگوں کی پسند کی نہیں کرتے تو جو پہلے اتنے محبوب اور مقبول تھے دین کی دعوت دینے کے بعد دعیان دین اتنے مقبول نظر نہیں رہ جاتے اتنے ہر دل عزیز اور پسندیدہ نہیں رہ جاتے یہ محبتوں میں کمی آتی ہے یہ شورتوں میں کمی آتی ہے یہ چودراہتوں میں کمی آتی ہے دین کی دعوت میں اگر برادری والے مخالف ہو جائیں اگر جو آپ پہلے بہت دل عزیز تھے اب نہ پسندیدہ اور نہ محبوب ہو جائیں تو غم نہ تو ایسا تھا کہ تجھ سے ہمارے بڑے توقعات وابستہ دی کیا تو ہمیں ان محبوب کی پرستش روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو جس طریقے کی طرف بلا رہے اس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے اور اس میں ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے شک وہ چیز ہے جب کسی چیز کے درمیان آجائے تو وہ تعلق بن اپنے نہیں پاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لئے تعلق بالقرآن میں سب سے پہلی چیز جو نکالنے کا حکم دیا ہے دالک الکتاب لا رئی بابی اس میں شک نہ کرنا گویا قوم صالح کو کو شک ہی نے مارا آپ نے فرمایا تم ریب اور شک سے بچو کیونکہ شک ہی نے پچھلی قوموں کو حلاقت اور بربادی میں مبتلا کیا صوالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک شاہدت رکھنا تھا اور پھر اس نے رحمت سے مجھے نواز بھی دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آسکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو محاسبہ معاخضہ ہر اُش شخص سے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور محاسبے کا اور معاخضے یعنی پکڑ کا فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی سنت قسرت سے استغفار کرنا یہ محاسبے کا حساب کتاب کا معاخضے کا پکڑ کا یہ خوف اور تقویہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو استغفار کیا کرو کیونکہ میں بھی ایک دن میں کم از کم سو دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ نبیوں کی بھی سنت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کیونکہ محاسبہ اور معاخضہ کمی اور کتاہی پر اللہ کی سنت ہے اور بچا کوئی نہیں سکتا سوائیے کہ اللہ اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے اسے کیا کرو مجزہ مانگا گیا تھا پہاڑ پھٹا تھا اس میں سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی تھی اور اس نے آکے بچہ جنا تھا پھر یہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کو جو مجزانہ طور پر اللہ کی نشانی کے طور پر دی گئی تھی اللہ نے پھر ساتھ حدود لگا دی اسے خدا کے زمین میں چھرنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اس سے ذرا تعاروز نہ کرنا ورنہ کوئی زیادہ دیر گزرے گی نہیں کہ تم پر عذاب آ جائے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ جو جب جہاں جیسے وعدہ کرتا ہے اس کو کر دکھاتا ہے مگر انہوں نے اونٹھنی کو مار ڈالا آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ قصے قوم میں ایک دفعہ نہیں مختلف تو عذاب رسیدہ بستی ہیں ان کے قصے آدھا حصہ کہیں ان کو ملا کہ ہم ایک کڑی بناتے ہیں اور جو میں نے آج آپ کو رودہ سنائی وہ مکمل کڑی اور مکمل داستان تھی انہوں نے اس کو مارا تھا وہ یہاں پہ پوری وضاحت موجود نہیں ہے مگر انہوں نے اونٹلی کو مار ڈالا اس پر سوالے نے ان کو خبردار کیا کیونکہ گناہ تو ایک فرد کا تھا لیکن نہ روکنا قوم کا اجتماعی گناہ تھا اس پر سوالے نے خبردار کیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں رہ لو ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی اور ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دن پہلے دن تمہارا چہرہ زرد دوسرے دن تمہارا چہرہ سر اور تیسے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور پھر تم پر عذاب آئے گا آخر کار جب فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سوالے علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے بچان لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچتا ہے بشت تیرا ربی دراصل طاقت پر اور بالت دست رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سمود صالح علیہ السلام کی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعات یہ قصے جو تُو نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار دور آکے ہمیں سنائے اللہ ان قصوں کو یاد رکھنے ان کی چھوٹے چھوٹے نکات آپ کو یاد رکھنے اور ان سے اپنے عمل کے پیغام اور رسول وزا کر کے افلا یتفکرون افلا یتدبرون کر کے اپنا محاسبہ کر کے قصر سے استخبار کر کے اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق اتاب فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من اللہ دنکر رحمہ انا قانتا الوحاب آمین سمامین